الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرك ورضعنا عنک بزرک اللذی انقض زهرک ورفعنا لک ذکرک فإنما علعسری سراء فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فرغب آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی کریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم مخبرا وحاکما وعامرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش شریف سارے حضرات پڑھئے اَسْلَاقُ السلام علیکہ یا نبی اللہ اَسْلَاقُ السلام علیکہ یا حبید اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ وَلَا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا نبی یا حرام و علیہ وآلکہ و صحابکہ یا شفیع المزنبین الصلاة والسلام علیہ وآلکہ یا رسول اللہ و لا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین قسمت نو جگایا ہے قسمت نو جگایا ہے حسینین دینانین قسمت نو جگایا ہے حسینین دینانین جدی جدی قسمت نو جگایا ہے ہاتھ چوکے کوری آنکھوں قسمت نو جگایا ہے حسینین دینانین قسمت نو جگایا ہے حسینین دینانین سانو اپنا بنایا ہے حسینین دینانین سانو اپنا بنایا ہے ماشاءاللہ اللہ تو انہوں نظر نہ لگے کسے دی سانو اپنا بنایا ہے حسینین دینانین سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنی محبت دی خیرات عطا کر کے سانو اپنا بنایا ہے حسینین دینانین سانو اپنا بنایا ہے حسینین دینانین قسمت نو جگایا ہے حسن نیند نانین سنو اپنا بنایا ہے اللہ تعالیٰ دی ہم دو سنات و باد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفی سل اللہ علیہ وآلہی وآزہابہی وبرکہ وسلم دی بارگاہ مقدسہ دی اندر بابا جی کہتے چھیک ہے جتے آئے ہیں ان کو انہوں ہاتھ Não لائے آجے وہ پنجابی جیب اندر میں ان پر ہوا جو ہے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چہ دعا ہے جتنے دوست اس پاک معفل اچھ جمعت المبارک دی خوبصورت نشستے چائے ہو اللہ سبزہ آنا جانا بیٹھنا ذکر کرنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے حضرات اگرامی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے مبارک بچپن دیاں آج گلہ کرنیاں نے حضور علیہ السلام دے بچپن شریف دیاں گلہ مکہ پاک تو کموں بیش ڈیڑھ یا پونے دو سو کلومیٹر دے فاصلے تھے ایک بستی ہے انہوں کے انہیں بنو سادھ بھی بستی قبیلہ ایک آباد سی قبیلہ بنو سادھ اس قبیلے والے اندھا طریقہ کار زندگی دائے سی کہ ہر سال مکہ وچ انہیں بیویاں جاندی ہیں اور مکہ دے بچے لے کے اپنے علاقے وچا جاندی ہیں اور اس دور دی تاریخ دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو عرب لوگ جو ڈیسن شہر وچ رہن والے او اپنے بچیاں دی اچھی نشو و نماو آستے اچھی تربیت آستے انہوں پنڈا وچ پیچھڑ دے ساتے بچپن دے اندر کہ پنڈوے جان پنڈ دی آبو ہوا لیند او تھو دی سعی عربی پنڈا دی عربی جڑیو سکھ جاندی ہیں اور جسم بھی انہوں دے ٹھیک ہون سیت مند بھی ہون تو ایک قبیلہ بنو سادیاں بیبیاں مکہ بھی جاندیاں نے او تھو بچے لے آکے انہوں دی تربیت کر دیاں نے انہوں دی خدمت کرنی ہیں بعد جو دو سال دو دو پیلا لینا واپس مکہ چھڑا نا اور جا کے انہوں دے بچے جو دو واپس کرنے تو انہوں نے لوگاں نے جنہوں دے بچے پال دی ہیں انہوں نے انہوں نے اچھا پیسہ دینا مال دولت دے دینا بکریاں دے جائے داد وغیرہ وغیرہ انہوں نے اچھی خدمت کر دینا قبیلہ بنو ساد دے اندر جو دو حضور علیہ السلام دی بلادت با سادت ہوئی ہے حضور دی امی جان سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی ہیں جو دو حضور دی بلادت ہوئی ہے تو میرے کنہ میں چواز آئے کوئی پکار کے میں انہوں کہندہ ہے اے آمینہ بڑیاں دائیاں انہیں نہیں مکہ میں بچے لیاں پر تُو یاد رکھی تُو اپنا بیٹا حلی مانو ہی دینا اپنا بچا حلی مانو ہی دینا ادھر قبیلہ بنو ساد دے اندر حالات بڑے ٹف چل دے سنکھا او بی بیاں ساری ہیں کٹھیں آوکے بیٹھیں آنا کیا بھی یہ اس طرح تک گزارہ نہیں ہوئے گا انج کریے مکہ چلیے اتھو امیران دے بچے لیاں کیا صلاح بن گئی ٹھیک ہے جیتنے وجہ صبح نکلنا ہے حلیمہ سادیہ فرمانیاں نے جو دو ساریاں دائیاں تیار ہوکے آگئی ہیں فرمانیاں نے میں بھی آگئی جو دو میں بھی آئی تکافلہ ٹرپیا مکہ والا بنو ساد قبیلے بچو دائیاں ٹرپیاں کچھ بندے بھی کچھ بی بیاں بھی اور تمام کتبِ تواریخ اور سیر والا لکھیا کہ حضرتِ حلیمہ سادیہ بھی گئیاں حلیمہ سادیہ دا خامد جدا نام حارس سی وہ بھی نال گیا اور حلیمہ سادیہ دا ایک بیٹا سی وہ بھی نال وہ دودھ پیندہ سی چھوٹا بچہ حلیمہ سادیہ انہوں نے بھی نال لے گئی تیہ حلیمہ سادیہ دے کل دو سواریاں سن ایک گدی سی اور ایک اونٹنی سی تمام کتبِ تواریخ اور سیر والا لکھیا سیرت دیوتے جتنیاں کتاباں سب نے ایسا ہی بیان کیتا ایک گدی اور ایک اونٹنی اور حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے کہ جڑی سادیکل گدی سی او بھی بالکل ماری ترندہ نائنہ لگے تو گدی بھی ماری تو اونٹنی بھی ماری فرمانیہ نے جدو کافلہ بنو ساد کبیلے بھی چٹڑیا میرے نالدیاں جڑی ہیں سن انہوں نے دیکھو سواریاں بھی تیز او تیز تیز ٹردیاں جا رہی ہیں تھوڑا جا جدو ساڑا فرق پہ آنا ایک مقام تجا کے رک گئی ہیں انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ حلیمہ نونار رلالو فرمانیہ نے میرا انہوں نے انتظار کیتا جدو میں آئی تو میں نکئیاں نے گلہ بھی کیتی ہیں تیرے تو ٹرے نہیں جاندہ اے ڈی تو ٹھنڈی اے ڈی مٹھی ٹرنی سواریاں ٹور کر رکھ حلیمہ سادیہ کے لئے میں کہا تُسی ٹروں میں ہولی ہولی آجا نہیں فرمانیہ نے پھر ٹردیاں رہی ہیں پھر ایک مقام تجا کے میں پچھے رہ گئی انہوں نے پھر میرا انتظار کیتا پھر میں نے ملایا پھر انہوں نے گلہ کیا فرمانیہ نے پھر ٹرپیاں کٹھیاں تھوڑا جا فاصلہ سفر اسی کٹھیاں تیہ کیتا انہوں نے سواریاں تیز ہنگے نکل گیا میں پھر پچھے رہ گئی تیسری مرتبہ جدو انہوں نے اپنیاں سواریاں روک کے میرا ویٹ کیتا انتظار کیتا میں نے جو دو ملیاں نا ایک بڑی اوکھیوں کے بول کیا دیئے کدھی تیری بھی قسمت بدلے گی ایک تے بندہ مارا ہوندھا نا تے دوسرے تگڑے بندے میں نے مار مار کے مارے نو مار چھڑ دے کھڑی دے تاجدار نے فرمایا سب روگاں وچوں روگ انوکھا جس دا نام غریبی اوکھے ویلے چھٹ جاندے نے سب سجن ساتھ قریبی کدھی تیری بھی قسمت بدلے گی حلیمہ دییاں کھانچو آسو آگئے رو پہنیاں حلیمہ انج نظر آسمان مل اٹھائی یا اللہ اگے تے حالات دی ستائی ساں ہوندھے شریک بھی میرے مار دے یا اللہ کدوں تک انجی رکھ نہیں کدھی میری بھی قسمت بدلائیں گا حلیمہ فرمایا نے اوہ تے منوگلہ کہہ کے ٹر گئے میں اپنی گدی تے بیٹھی ساں سواری تے میرا خامت اونٹھنی تے بیٹھا سیدہ علیمہ سادیہ فرمایا نے میں آج ہی پڑھ رہا ساں سیدہ علیمہ سادیہ فرمایا نے جدو اوہ منوگلہ کہہ کے ٹر گئی آنا سامنے سے ایک پہاڑی اوہ اس پہاڑی بچوں میں دیکھیا اچانک ایک بندہ نمودار ہویا ایک بندہ نمودار ہویا تو میرے والوے کی کہندہ ہے حلیمہ مبارک ہوئے تے نو آئے تھوڑا جا زوق پیدا کرو در آج میرے بانی توڑی محبت نہ بولیے درہ سبحان اللہ حلیمہ مبارک ہوئے تے نو حلیمہ فرمایا نے میں اس بندے والوے کھاڑی دے بھی چو بار نکلے چو تھی کھلو کہ میں انہوں آواز دیکھ رہا حلیمہ تے نو مبارک ہوئے میں ادھی آواز سنی تھے اپنے دیلوچ ہی کہنی ہے پتہ نہیں کھاڑی مبارک دے رہے ہیں اس بندے نے جدو ادھر میرے دیلوچ میں اپنے دیلوچ گالک کیتی ہے کہ پتہ نہیں کھاڑی مبارک دے رہے ہیں میں انہوں نہیں آکھے 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 اسے بندے نے ہی میں انہوں جواب دیتا کہندہ آپ مبارک اس گالک دی دے رہے ہیں ایک باری مکہ تے چال لائے شاعر نے ادھر تخیل اس انداز دے نال پیش کی تا کہندہ نے جدو حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے اس بندے نے منو آکیا حلیمہ تے نو مبارک ہوئے میں آکیا پتہ نہیں ہے بندہ کھاڑیا مبارک دے رہے ہیں اس بندے نے پکار کیا کہ وہوانی حلیمہ تے رہے تے اچھ کرم کم آیا جانہیں وہوانی حلیمہ حضور دے پچپنلیاں گلنا کرنیاں نے مل کے ادھر آیاں کھو وہوانی حلیمہ تے رہے تے اچھ کرم کم آیا جانہیں ایک یکتہ تے رہے تے اچھ کرم کم آیاں جانہیں وہوانی حلیمہ تے رہے تے اچھ کرم کم آیاں حضور دے حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے جدو میں اس بندی دی آواز سنی کہ میں جلدی دنال اپنے خامد ولوے کھیا میں کیا میرے شوہر نامدار آجڑی آواز میں سنیئے تسیوی سنیئے حارس بول کیا کھلگا نہیں منو تے کوئی آواز نہیں آ رہی حلیمہ کے لیے نے میں آکیا اوہ دروے کوہاں جدو اس نظر اٹھائی جدو میں بھی کھلگا لگ دے حلیمہ تیری طبیعت کو جو خراب ہو گئی ہے پریشانی دی بجاتوں لگ دے تو ایمہ دیا گلہ پہ کرنی ہے حلیمہ کے لیے نے میں اپنے خامدیا گلہ سنکے خاموش ہو گئیاں حرمانیہ نے سفر کر دیا کر دیا سفر کر دیا کر دیا جدو میں مکہ پاک بھی چھائی ہوں حرمانیہ نے میریاں سہی لیاں چونکے میرے تو پہلے آ چکیاں سن انہاں نے آکے بچے لیلے حرمانیہ نے میں ایک دروہ دیتے جا کے دستک دیتی اور ناکھیا کون میں کیا حلیمہ بنو سہ دی ویچوں آئی کی لے نائیے میں کیا بچہ لے نائیے میں دودھ پیناواں گی بچے نو خار ویچوں آوا دائی حلیمہ تو دیر کر دیتی خلانی دائی بچہ لے گئی حرمانیہ نے پریشانوں کے دوسرے بوے تے گئی او تھو بھی ایہی آوا داؤں دیئے خلان دائی بچہ لے گئی فلان دائی بچہ لے گئی جیسے دروہ دیتے جانیہ اے ہی آوا دائیوں دیانے فلان دائی بچہ لے گئی فلان دائی بچہ لے گئی حلیمہ فرما دیانے میں اپنے آپنوں آکھے آنی حلیمہ اگ کے حالات دی ستائی سے اُت تو آئی سب تو با دیچیں سارے بچے دائیاں لے گئی ہونے توں کیلی چیز لے کے واپس جائیں گی حلیمہ کے دیانے میں رو رہی ساں رو دیاں رو دیاں میں کہا چلو جے بچہ نہیں ملی آتے نا سہی چلو ایک وری جانے میں کعبے دا توافت کر لہا چلو جے بچہ نہیں ملی آتے نا سہی میں جا کے کعبے دا توافت کر لہا حلیمہ فرما دیانے جاں میں کعبے دا قریب آکے کھڑیوں یا ایک نگر میں کعبے بلوں بکھیا بس کعبے نو بکھنے دی دی رو یہ میری آکھاں جو آنسوں آدھا سلاب امڈایا زاروں کی تار میں رون لگ پئی حرما گیا نے ایدر میری آکھاں بچ آنسوں نکلے نے کہ نالی میں بیخ بھی کیا ایک دروہ دے بچوں ایک دروہ دے بچوں ایک لبے دکت والے بابا جی آگے کہ میرے قریب آکے روک گئے کہ روک کہنے لگے من انتے کونے توں من انتے کونے توں میں آکیا آنا حلیمہ میں حلیمہ وہاں کتھو آئی ہیں کینین میں کیا میں بنوں سادھ بچوں آئی ہیں اوہ بابا جی بول کے کہنے لگے بخ 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 ایدہ مانے وا وا بابا جی کہنے نے وا وا حلیمہ کہنے یا نے جدو بابا جی نے جملے بولے بخ بخ جدو ہے جملہ بولے آہا میں کیا کمال ہوگی میری روکے بس ہوئی بھئی بابا وا وا کری جاندہ ہے میں کیا بابا جی وا وا کردی کردے پھئے بابا جی بول کیا کھن لگے نہیں حلیمہ تیرے ویچ دو خوبیاں نے ایک ہے حلیمہ حلیمہ کہنے نے ہلم والی سبر والی ہلم والی تیرے دوسری خوبی تیرے خاندان دیئے سادیہ حلیمہ سادیہ بنوں سادھ بچوں آئی ہیں سادت مند قبیلہ یہ دو تیرے ویچ خوبیاں نے ایک ہلم ایک سادت دو خوبیاں والی ہیں اے ڈی حلیمہ تبایوں کے کبیلہ تیرا سادت والا تیتہ سروں دی کیوں ہیں حلیمہ کہنے یعنے میرے میری ہچ کی بند گئی میں کیا بابا جی رومانہ تکی کروں میں بنوں سادھ بچوں آئی ہیں اپنیاں سہلیاں دے نال پچھا لے نائی ہیں پر میری قسمت جس گھر بچ جانی ہیں اگوہ والوں دیئے پھولان ہے ہی بچا لے گئی ہی بابا جی ساریاں دائیاں بچے لے چکی ہیں وہ لے چکی ہیں میں بچیں دیں بجا دو پریشانہ اوز بابا جی نے فرمایا اچھا تینوں بچہ نہیں ملیا جی نہیں ملیا اوز بابے نے ہسکے فرمایا اچھا ایک میرے سوال جا جواب دے دے اے بابا جی کرو سوال اوز بابا جی فرمایا حلیمہ اے دس اے دایاں والا کام توں شروع کیتا ہے یا تیری ماں بھی کر دی رہی ہے دس اے کام توں شروع کیتا ہے آکے لوکان دے بچے لے جاکے دودھ پیلان والا یا تیری ماں کی حلیمہ کین یہ نے میں کہا جی میری ماں بھی کر دی رہی دادی بھی کر دی رہی پر دادی بھی کر دی رہی میری نانی بھی کر دی رہی پر نانی بھی کر دی رہی مہا بھی کر دی رہی بابا جی بولے کیا انہیں اچھا یہ تیری ماں می کر دی رہی ہے تیری نانی تیری دادی تیری پردادی تیری پرنانی یہ اے ہی کام کر دے رہا پھر رونا چپ کر میں کیا بابا جی چپ کی میں کر ہاں میں نےو بچہ ہی کوئی نہیں ملیا پھر بابا جی تُسی دست ہونا تسی کون ہو نہیں بولی سارے بولی ہے ترا ماں بات دینا بابا جی تسی دست ہو تسی کون ہو بابا جی مسکر آبار فرمایا بیٹیا میں میں پورے علاقے دا سردار میں مکے دا سردار بابا جی نہ کیجے نہ دے دسانا فرمایا دنیا میں نو عبد المتلیب کہیں دیئے میرا نام عبد المتلیب ہے مولویاں نے دانیاں نبی پاک نو یتیم سمجھ کے چھڑ کے ٹر گئی میں کیا دانیاں دی کی جرت سی میرے نبی نو چھڑ کے جانیاں بلکہ میرے نبی نے حلیمہ تو علاوہ کسے نو پسند ہی نہیں کیتا بلکہ علامہ کاشری نو جڑا جملہ لکھیا حرما نے نے اے بجانی سی کے دانیاں چھڑ کے گئی ہارتائی نبی دے گھر آئی ضرور ہے پر نبی دے دادے نے ہارتائی کلو پہلے انٹرویو لیا ہے انٹرویو لچہ حلیمہ تو علاوہ کوئی پاس ہی نہیں ہو سکی حلیمہ تو علاوہ کوئی دائی پاس ہی نہیں ہوئی جڑی پاس ہوئی انہوں ہی مصطفیٰ آتا فرمائے گا اللہ حلیمہ سادیہ فرمانیہ بابا جی کہن لگے اچھا بچہ لہنائی جتنے لبا نہیں تاروں نہیں جی بابا جی فرمائے فرم میرے نالا اللہ میرے نالا سیرت ابنِ اسحاق پڑ سیرت ابنِ حشام علمواہب اللہ دنیا الروز العنف امام سحیلی دی حجات اللہ علی العالمین السیرت النبویہ کادی دہلان مکی دی تمام علمانے الرحیق المختوم غیر مکلدین حضرات امام الرحیق المختوم اٹھا لے تمام علمانے اپنی اپنی کتابیں چلکھیا حلیمہ فرمانیہ نے جدو میں مصطفیٰ کریم دے دادا جان حضرت عبد المطلب دا جملہ سنے حضرت عبد المطلب فرمانیہ نے حلیمہ میرے نالا یا میرے گھر وچک درے یتیم درے یتیم آجا میں ایتھے گا جملہ بول دیا کئی نات خان بھی مولوی دی اپنے اپنے منبرات بہکے حضور نو کہنے نے یتیم 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 میرے اللہ حضرت عحمد اللہ خیطان اللہ نے فتاوہ رضویہ شریف جلکھیا حرمان نے خبردار مصطفیٰ نو قدی لفظے یتیم دے نال نا بولانا اے یتیم نایاں کھو بلکہ جدو بھی آنکھو مصطفیٰ دے اچھے اچھے لکب لگو اچھے اچھے ناں دے نال آقا نو یاد کرو یہ کیمیں کر کے یاد کرو آلہ حضرت نے دسیا حرمان یا کائی ناتا لیو جے آقا دا نال لینا تے انجا کھو سروری کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہوں مالک مولا کہوں تجھے سروری کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باہ خلیل کا گل زبا کہوں تجھے اور اگہ کی فرمان نے حرمان آخر لازان ختم سخ اس تجھے 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 نہیں اگر جہ تینوں لفظ یتیم کہنے ہی ہیں پھر خالی یتیم پھر درے یتیم کہے درے یتیم دا مانا ہے ایسا نایاب موتی جدی کائنات ہے کوئی قیمت ہی نہ دے ساکتا ہوں بھئے حضرت عبدال مطلب نے فرمایا آفر میرے نال تینوں درے یتیم اتا کرا حلیمہ فرمانیہ نے اگیا کہ حضور دے دادا جان پچھے پچھے میں البدایہ ورنہیچ ابو الفیدائی ماددین ابن کسیر نے بھی بڑی کمال لکھی ابو الفیدائی ماددین ابن کسیر علیمہ فرمانیہ نے جدو میں چل دیاں پہنچی نہ کمرے بچ گھر بچ حضور دیمی جان سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے میرا بڑے اچھے طریقے نہ استقبال کیتا فرمانیہ نے میں گئی میں ارز کیتی سیدہ تو اڑا لال کی تھے اللہ تو اڑا لال کی تھے فرمانیہ نے حضرت آمنہ نے اشارہ کی تا ایس کمرے بچ حضور ارام فرمانیہ کمرے بچ حضور ارام فرمانیہ حلیمہ سعید یا فرمانیہ نے میں آہستہ آہستہ قدم رکھ کے جدو کمرے بچ گئی نہ تھی نبی کریم علیہ السلام ارام فرمانیہ سفید رنگ دا سفید رنگ دی چادر سی سرکار دے ہوتے تن نیچے سبد رنگ دا ریشم بچھے یاسی آقا دے ہوتے تشریف فرماسا یہ تمام ہوتا معنی دکھا سبد رنگ دی ریشمی چادر تھلے آقا کریم علیہ السلام سفید کپڑے ہوتے آقا کریم علیہ السلام آرام فرما تے حضور دے چیرہ پاک ہوتے بھی چادر حلیمہ فرما نیا جدو مگئی تے حضور آرام فرما رہا سکر ستے سوندے نے ساڑھی طرح حضور نہیں سوندے اسی سوندے ہیں تو ستے ہی سوندے ہیں سرکار ہی نہیں سوندے سرکار فرما دے نے تنام اعین آیا ولا ینام قلبی حضور فرما دے نے میرے یہاں اکھا سوندیاں دل جاگدہ ہوں دا ہے تنام اعین آیا انشاءاللہ انی تاریخ نو حضور دی آکھاں تا ہی گل کرنی ہوں حضور دی چشمان مبارک انشاءاللہ دو ٹائیک ہنٹے دس آنگا حضور دی آکھا کی میں کہ کیسے ہیں آکھا نے میرے آکھا سبحان اللہ ہولی نہیں محبت نہ بولی پتہ نا انہی تاریخ نو ایس انہی تاریخ نو منگل والے رات نو اشادی نمازت بات ایسے مسجد اندر عظیم و شان آقا کریم علیہ السلام دے ذکر پاک دی معافل ہو رہی انشاءاللہ میری بھی عادری ہوگی اور خرشید ملت ساڑھے مسجد ہے کہ عظیم چمکدہ ہویا نام حضرت مولانا علامہ پروفیسر ڈاکٹر خادم حسین خرشید الازری انشاءاللہ آپ دا خصوصی کتاب ہوئے گا دوستہ آپ جو میں آج تشریف لے آئے ہو ایسا منگل نو بھی شاہ تو بعد آنا جو انشاءاللہ زیادہ تو زیادہ آٹھ وجہ نہیں تساڑے آٹھ وجہ انشاءاللہ علامہ خادم سادہ بیان شروع ہو جیسی انشاءاللہ سبحان اللہ ہوتی ساری مولیت ریکھو نہیں حلیمہ فرمانیہ نے سرکار آرام فرما رہے ہیں چادر ہوتے ہیں حلیمہ فرمانیہ نے میں جا کے نہ ان میری طرف دیکھنا در سرکار آرام فرما سن فرمانیہ نے میں جا کے نہ اینجے چیرہ پاک تو چادر ہٹائی جدو چادر چکی تو سرکار دی ہیں اکھاں بند سن اکھاں حضور دی ہیں بند نے فرمانیہ نے میں جدو حضور انہوں دیکھا نہ سوتے ہیں سیانیاں مائیاں آج بھی بچہ ستا ہوئے تو انہوں جلدی نہ نکر کے نہیں چوک رہی ہیں سیانیاں مہینہ دی گل کر رہے ہیں اب مبیلہ علی مہینہ دی گل کر رہے ہیں سیانیاں مہینہ دی وہ انجی کر دی بچہ ستا ہوئے نہ وہ جا کے پہلے بچے دے پیٹ اتے سینے تے ہاتھ رکھ دی ہیں تاکہ بچہ ڈر نہ جائے پہلے ادب پیار دینا بچے دے سینے تے ہاتھ رکھ نہیں ہیں پھر وہ دے سر دے تھلے ہاتھ رکھ نہیں ہیں پھر اور دوسرا پیران والے پاس پا کے اینج بچے نے اٹھا نہیں ہے حلیمہ فرمانیہ نے جدو میں سرکارنا ستیاں ویکھا کہ میں اپنا سجا ہاتھ حضور دے اینج سینے تے رکھے کہنیہ نے جدو حضور دے میں سینے تے ہاتھ رکھے حضور پہلے ستے سن جدو میرا ہاتھ آیا سینے تے سرکارنا چشمان مبارک کھولیا اور خدا دی قسم میں تمام مورخین نے جملہ لکھیا تمام سیرت نگارہ نے جملہ لکھیا ایک نہیں بے شمار مورخین حلیمہ فرمانیہ نے اینج ہاتھ رکھیا نہ سرکار دے سینے تے سرکار نے اکھاں کھول کے میرے بلو بکھیا امہ جی کمیں بکھیا سی ہے کمیں بکھیا حلیمہ ساتھ یادہ جملہ فرمانیہ نے راب دی عزت دی قسم میں سرکار نے میرے بلو اکھاں کھول کے انج بکھیا جو میں سیانہ بیانہ بندہ کسی نو بکھ دا ہے ایسے میرا زوق انج کہن دا ہے جدو حلیمہ نے سرکار دے سینے تے اکھاں کھول کے ویک کے فرمایا حلیمہ کی سوچڑ نہیں ہے ایسے پریشان ہو کے تھے آئیں جلدی کر میں نے اٹھا لائے اپنے مقدر جگہ لائے حلیمہ فرمانیہ نے جدو میں مصطفیٰ کریم رخ منور تک کیا ہے آقا کریم علی کی صلاة و سلام نو جدو میں ویکھیا فرما دیا نے میرے دل بھی چوانا آدھائی اے حلیمہ آمینہ پھامے تینوں ایک کوٹی بھی نہ دے وے انو چھڑ کے نہ جائیں پھامے تینوں کو جا لپے یا نہ لپے انو چھڑ کے نہ جائیں میرا توجدان کہنا جدو ایک جملہ کیا ہوئے گا مسیح یتنے مسکران کی آنکھی آئے گا نی حلیمہ کیڑیاں سوچا مجھ پئیوں ہیں ایک بری چوک کے سونے نو لے کے دے جا وے کی سونہ جتھوں جتھوں جاتا جائے گا نیمتہ وند دائی جائے گا جدر جدر سونہ جائے گا نیمتہ وند دائی جائے گا آلہ حضرت مجد دے دین و ملت کشتائیں اس کے رسالت فنا پھر رسول گدائے اولاد بطول سید المنادرین سید المتقلمین مولانا امام الشاہ احمد رزا خان فادل پرلیر احمد لالے آپ نے جدو امن در وکھیا آپ بول کیا انہیں نیمتیں بانٹتا جس سمت وہ زی شاہ ان گیا نیمتیں بانٹتا جس سمت وہ عزیز شاہ ان گیا ہے ساتھ ہی ملشی رحمت کا کلم دان گیا ہے ساتھ ہی ملشی رحمت کا کلم دان گیا ہے حلیمہ فرمانی نے سرکار نو اٹھا لیا ہاں یہ اینچو کے جدو میں سینے دے نال سرکار نو لائے فرمان یا رب دی عزت دی قسم سینے نالان تو پہلے میری کیفیقی تیسی میرے پستان خوشک سن میرا ایک بچہ سی ساری ساری رات پوکھ دی وجہ تو روندہ رہندا سی حلیمہ فرمانی نے جدو سرکار نو میں اپنے سینے دے نال لائے حلیمہ فرمانی نے لوگوں رب کا بادی عزت دی قسم ہے سرکار نو سینے نالانے دی دیر ہوئی ہے میرے پستان دودھ دے نال بھر گئے حلیمہ فرمانی نے میں سرکار لئی ہی صلاة دو سلامنو ستھے پستان دودھ پیلانا شروع کیتا سرکار نے راج کے بیتا حلیمہ فرمانی نے اٹھا کر جدو میں دوسری سائٹ گیتا حلیمہ فرمانی نے چالیس آنس تک پتہ ہی نہیں لگا میں کہاں مولوی تیری مط ماری گئی وہ کچھ تیرا نبی ہوئے گا جنہوں چالیس آنس تک نہیں پتہ لگا حدور تھی امی فرمانی نے سجے پاسیوں تودھ پیلانا ہے سرکار پیتا ہے جدو میں دوسری سائٹ گیتا سرکار نے موہی پھیر دیتا میں پھر سجے پاسی کیتا سرکار نے پینا شروع کیتا میں دو جے پاسی کیتا سرکار نے موہ پھیر لیا گویا سرکار دسیا اما حلیمہ میں دے حق دارانو حق دعا نباسی ہے یہاں حق مارن ولا نبی نہیں یہاں اے حلیمہ اے میرا حصہ ایدھر ہے ایدھر میرا مردائی پر آدھد بھی ہوئے گا فرمانیہ نے دو سال تک مصطفیٰ کریم الاسلام نے دودھ پیتا ہے تکھبے پاسے سرکار کدھی موہ بھی نہیں کیتا دو سال تک فرمانیہ نے اے سید تو میرا دوسرا بیٹا دودھ پیندہ رہا حلیمہ فرمانیہ نے میں سیدہ آمینہ کلو اجادت لئی سیدہ اجادت سیدہ نے بڑھیا گلہ میں نو سنائی میں لے کے جدو باپس آئی حلیمہ فرمانیہ نے سات دن اسی مکہ بچھ رہے ہیں کتنے دن بھئی سات دن حلیمہ سعیدہ فرمانیہ نے اسی مکہ بچھ رہے ہیں جدو فرمانیہ نے آئی وہ تھے جتے میرا خامند بیٹھا ستی میرا خامند بول کے اندھا ہے کیلے آئیے میں کیا عبداللہ دا چانل ہے کے آئیے اللہ حلیمہ سعیدہ فرمانیہ نے جدو میں لے کے میرا خامند پوچھتا ہے کیا عبداللہ دا چانل درہ منو بخائنہ حلیمہ فرمانیہ نے میں اینج سرکار اینج کر کے چیرہ امبارک اینج پیچھے کر جدو اینج کیتا میرا خامند حارس اینج بے کے نا تکیندہ لگ دا حلیمہ بڑے مقدران والا ہے مقدران والا اگلی روایت سنوں گے تٹڑ پ جاؤ گے حلیمہ فرمانیہ نے میری سواری بیٹھی سی ایک سائیڈ تھے جدو میں سرکار دا چیرہ اینج کیتا خامد اپنے نو بخان واسطے جو ہی اینج کیتا میرے خامد نے بیکھیا تھے سائیڈ دا بیٹھی سی سواری میری سواری تو میری سواری نے اینج تون لمی کر کے اینج بیکھیا سرکار حلیمہ فرمانیہ اینج تون لمی کر کے اینج بیکھیا سرکار حلیمہ صادیہ فرمانیہ نے میرا خامد کہندہ حلیمہ جے تون آکھیں اٹھنی دا دو دن چوہاں مردی پھر دی مسا پہنچی مکیت انہیں کہا چلو کوئی گلن ٹرائی کرنے کوئی کباہت نہیں انا کہا اچھا ٹھیک کر لو کوش اٹھ کے جو دو گیا ڈاچی بیٹھا جا بیکھ کہندہ حلیمہ سمجھ نہیں آرہی ہے ڈاچی ہوئی ہے میں کیا کی ہوئی ہے انہیں کہا اے تیہوانہ پڑھے بیا دو دن برتن پورا پڑھ گیا تو کہندہ ایک برتن اور دے میں حلیمہ فرمانیہ میں دوسرا دیتا ہوئی پڑھ گیا کہندہ تیسرا دے میں کیا میں کار بیٹھی کو پانڈیا دی دکان پائی انہیں کیا حلیمہ سمجھ دو بارے پہلے اے اوٹھنی دو د دین دا نانی سی لیں دی ہون دو د مکن دا ہی نانی لے رہے اللہ اکبر حلیمہ فرمانیہ نے ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن چھ دن سات دن ستویں دن فرمانیہ نے میرا خامت کہندہ ہو نا سی بھی چلی یہ باقی بی بیاں ٹر گئی ہیں ساری ہیں وہ ساڑے تو پہلے نکل گئی ہیں ہوتے نڑے لگئی ہیں انہیں میں کہا چلو حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے میں نبی پاک علیہ السلام اٹھا کے حضور نو اٹھا کے فرمانیہ نے جدو میں آئی اپنی سواری دیکھو فرمانیہ نے میری سواری نے جدو سان نو ویکیا جدو میں قریب سرکار نو لے حلیمہ فرمانیہ نے میری سواری نے ویکی نو سرکار نو اپنے وجود نو چھنڈیا ایک واری اپنے وجود نو ڈاچی نو چھنڈیا گویا اپنی زبان نل بول کے کہنے یہ حلیمہ اے سونا تیرے نا لگئے نا تیغریبی گئی ایک واری سونا نو میرے نا لگن دے ویکھی کمزوری بھی ٹور جائے گی حلیمہ سادیہ فرمانیہ تھکے دے نہیں آج ٹائیب جانے نا انشاءاللہ محبت نہ بولی ایک واری سبحان اللہ حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے میں جدو سرکار نو لے کے سواری دے قریب آئی سواری تے جدو میں بیٹھی حرمانیہ نے سواری تے بہن گئی میں کہا چلو اپنے خانون روا کیا اے حرس صاحب چلو چلیے حرس بھی سواری دے اتے بہن گیا میں اپنی سواری تے حرمانیہ نے میں کیا جان دیا جان دیا دیا لرا قابدہ توافت کر جائیے حلیمہ فرمانیہ نے جہاں میں قابے وچھ داخل ہوئی شہن حرم جدو میں داخل ہوئی کہنیہ لوگو رب قابدی عزت قسم جدو میری سواری نے حرم قابا وچھ قدم رکھے جہاں میری سواری نے سار قابے نو تین سجدے کر چھڑے تین سجدے میری سواری نے قابے نو ویک کی تے حلیمہ فرمانیہ نے پھر میں سواری تو تھلے اتری اتر کے میں چلو آج میں اینج کرنی اپنے پیٹے محمد کریم نو درہ حجر اسود دہ 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 حجر اسود دہ 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 حلیمہ کینیہ نے میں سرکان لے کے جدو قابے قریب آئیں چلنے حجر اسود کو لائیں پہکی وقت قدی سنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ اللہ لے آپ تفسیر مذہری چلک دینے کینی حلیمہ کینی یعنی جدو میں حجر اسود کری مہین حرمان یعنی ساری دنیا اگ جھوک کے حجر اسود نو چم دی پر میں پہلی وری مندر وکھے جدو سرکار نو چک کے حجر اسود دنی نیڑے کیتا ہے میں بے کی حیران رہ گئی حجر اسود کعبی دی دیوار ویچھو بنے نکل کے مصطفہ دے ہونڈ چم لگ پہ حجر اسود کعبی دی دیوار ویچھو بنے نکل کے مصطفہ دے ہونٹان و چم پہ میں او سجنہ یہ نبی بچ بنے چو وی تامی نبی نبی یہ جوانی ویچھو ہووے نبی نبی یہ لڑک بن ویچھو ہووے تے نبی نبی اور پہ میں حجر اسوا دی پر میرے نبی نو حجر اسوا جی بچ پہ چان دائیں حلیمہ فرمانی یعنے سرکار نو لے کے سواری تے بے گئی تیٹو رو پی مکے ویچھو ہم مکے ویچھو چلی اپنے قبیلے والے جا رہی فرمانی نے اوہ سواری جی ترن درن آنی سی لیں دی ہم میری طرح توجہ رکھ رکھ فرمانی یعنے میں سرکار نو چولی چلے کے بیٹھیں نبی پاک علی سلام دے اتھے چادر کپڑا دیتا کہ گرمی بڑی لو بڑی چل دی تتی سرکار دے اتھے کپڑا دیتا سرکار نے ہاتھ اپنا کپڑے چو بننے کڑیا ہے بار کڑ کے سرکار نے اوٹھنی نیو واغ اتھے رکھ دیتا حلی میں سرکار چھوٹا جی مبارک گورا گورا ہاتھ چادر چو بننے پھر ہاتھ بار کڑیا پھر اینج اس مہار دے اتھے رکھیا حرمان گیا پھر چو چکے میں چادر چکیتا سرکار نے تیسری مرتبہ اینج ہاتھ بچ مہار پھڑ کے کہ میرے ولوے کے بویا نظران نظران سرکار فرمایا حلی مہ میں کوئی پچھا نہ سمجھ رب نبی ایک باری مہ میرے ہاتھ بچ دے پھر بیک ڈاچی جان دی کڑے انگاز دے حلی مہ کے دیا نے اوئی ڈاچی کیڑی ٹورن دا نان سی لی دی جدو سرکار نو میں لے کے بیٹھی حرمان دیا نے اتنی تیزی دے نال سواری گدری پہلے ایک وے کیا دی حلی ما دوسری چاچی حلی ما گئی جے تیسری ما سی حلی ما پھوپی حلی ایک بول کیا دی نی پہن حلی در کھلو دے سی سجدو بندے دے بھی دن پھر جان حلی در کھلو دے سی حلی ما نے پچھے وے کے فرمایا کی گلے آمین حلی ما ای دس ای شواری او یہ پدل یا ارمیان شواری نہیں بدلی او تے شوار نہ آیا گیا ای ای تھا دے کچھ ای فیصلہ بات قریب شیخ پورے دن ایک شائر مستانہ شوکت جمیل مستانہ انہ پڑی مدد گل کی تی آمین حسن موسیقی سوڑی موسیقی سب ملکی آخو سوڑی موسیقی سوڑی سوڑی دا انال نا دھوڑے کول آرنے تے زین جرکھیا جے کلین پوانے ٹیڑھ لکھر پیدا حج تے تی چوتھی ہزار کتھا ہے یہ تو ساں پیسے دینے تے ہونے انال سرکار دی ازمتہ شیر پڑھو انال ایک ایک نوٹے نو دین دے جاو اکھو حسن بے مثال ویکھ کے بولو بولو حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے سونے آدھے مان ٹوٹ گئے سونے دا جمال ویکھ کے اور دائیاں سب دائیاں سب حیران رہ گیا اوٹ نید چال ویکھ کے دائیاں دائیاں سب حیران رہ گیا اوٹ نید چال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیا اونٹ نیدی حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے حلیمہ سواری بدل لئی میں کہہ نہیں دیکھو سوار بدلیا گیا ہے سوار نمہ تشریف لہا ہے حلیمہ فرمانیہ نے میری سواری بڑی تیدی دنال گدر گئی فرمانیہ نے لوگو رب دی عزت دی قسم ہے مکہ تو لیکن میری بستی تک میرے گھر تک راہ وچ جانے ہیں کوئی درخت ایسا نہیں سی کوئی پتھر ایسا نہیں جدے وچوں میں آوازہ نہ سنیا ہون ہر کوئی بول کے آنے بڑی تُو نے تو کیر پائی حلیمہ بڑی تُو نے تو کیر پائی حلیمہ بڑی تُو محمد کیر پائی حلیمہ حلیمہ بڑی تُو محمد کیر پائی حلیمہ بڑی تُو محمد کیر پائی حلیمہ بڑی تَو لٹکے لیں آئی ہیں رحمتہ لٹکے لیں آئی ہیں حلیمہ برمنیہ نے لوگو رب دی عزت دی قسم ہے جدو میں اپنے بستی وچ داخل ہوئی ہیں برمنیہ نے کوئی کار ایسا نہیں سی فرمانیہ نے اپنے گھر میں پہنچی ایک دن دو دن تین دن چار دن پانچ دن دس دن پندرہ دن وی دن مہینہ دو سال دو سال جلدی جلدی پیش کر دیں گا فرمانیہ نے دو سال گزر گئے حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے دو سال پورے گزرے بڑا کچھ میں کر دے وجہ دیکھیا بہت کچھ دیکھیا اما حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے دو سال جلد پورے ہوئے نا کہ میں اپنے خامند حارس نو کیا مدت پوری ہو گئی دو دو پہ لانے دی چونکہ وعد آونا نا کیتا سی اس بچے نو آو ہاں ایک آوری لے کے چلیے حارس کہندہ ہے کی خیال ہے تیرا اے دین تے دل کر دائی اے دین تے دل کر دائی حلیمہ کہنیہ نے دل تے نہیں کر دا پر وعدہ بھی تکی تا وعدہ خلافی تے نہیں نہ کرنی چلو برحلے کے گالے جے میں ضرور جا کے نہ ریکویسٹ ضرور کرانگی سیدہ آمن آگے کہانگی سیدہ ہو اور کو جنی مانگ دی ایک بری فیر دے دی حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے میں لے کے نصرکار میں واپس آئی واپس آئی مکہ والے مکہ والے مکہ والے قاضی دہلان مکی رحمت اللہ ہتالہ لہ آپ نے سیرت النبویہ دندر لکھیا جدو مکہ پاک لیا کے آئیے نا فرمانیہ نے میں ایک جگہ تھے لیا کے سرکار نو بٹھایا کہ میں تھوڑا جا کم باستہ گئی سرکار نو بٹھا کہ سرکار اتھو کسے سائر پہ چلے گئے سرکار کسے سائر پہ چلے گئے جدو میں واپس آئی نا تو میں دیکھا بھئی سرکار ہوتے کوئی نہیں سانتا میں پریشان ہوگئے کی کرانا کتھو لبا میں رون لکھ پہی کہ میرا بچہ گواچ گیا میرا بچہ گم ہو گیا حضرت عبد المطلب نے پتا چلے حضرت عبد المطلب بھی تلاش واسطے پتا کرو میرا پوتا کی در قاضی دہلان مکی نے بڑی عجیب بات لکھی کہنا نے آپ نے دو روایتیں لکھی ہیں ادھر چھو ایک روایت میں پیش کر لیا کتاب میرا کوئی گھڑی بچہ موجود ہے کسی پریشانی ہوگئے تھے وہ خان آستے تیارا کند نے قاضی دہلان مکی ایک قاضی دہلان مکی اللہ حضرت دے استاد نے قاضی دہلان مکی رحمت اللہ علیہ فرمان نے حلیمہ سادیہ بھی تلاش کر دیا حضرت عبد المطلب بھی تلاش کر دے پر سرکار لیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت دے قریب جا کے نت آقا بیٹھ گئے کولوں ابو جال لنگیا ابو جال کولوں لنگیا جدو نبی پاک نے ویکھیا تو ویک کے پتا کیا اندھا ہے ایڈا سونا الفضلو ما شاہدت بہل آدھا فضیلت ہو جنو غیر بھی منن کلمہ پومن نہیں پڑھ دا پر مندہ ہے سونے ورگا کائنات سونا کوئی نہیں آیا تو آڑا نا کیے رمیہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم اچھا عبداللہ دا بیٹے آفر بیٹا سواری بیٹی سی تے سرکار نو پیچھے با آگے نا تے با آگ پھڑ کے کہنا چلا با یوٹ سواری نیا کہا نا سرکار پیچھے ہونتے میں اٹھا سرکار پیچھے ہونتے میں اٹھا قاضی دہلان مکی کے اندھے نے ابو جہل نے پورا ڈل لالیا سواری آکھیا نا حتیٰ کہ سواری آنج پچھے ویک یا دی بھئی ما نا سرکار نو پیلا اگے بٹھا پھر ویک ہمیں جان دی کہڑے انداز دینا اٹھا کے سرکار نو اگے بٹھایا لے کے عبدالل مطلب نے دیکھ لیا حضور علیہ السلام نے دیا حلیمہ سادیہ ننال لے کے گھر گئے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کہنیے ہیں حلیمہ بچہ لیں جی سیدہ میں حضور علیہ السلام دی والدہ نے نبی پاک علیہ السلام نے پیار کی تا قریب بٹھایا کھانا شانا کھلایا حضرت حلیمہ نو تبیہ گئی ہیں حلیمہ سادیہ حضرت آمینہ فرمانیہ نے ہون کی خیال ہے تیرا رہنا چاہنیے راہ دو بی بی ایک گزارش کرنی ساتھ فرمایا کی میں نےو ڈر بھی لگ دا ہے آخدیاں کی کران اندروں مجبور بھی بڑی ہیں ہاں دس کی گا لہلیمہ تو کھل کے گا لکا دو سال ہو گئے نے پورے سونے تو بغیر سڑھا دل نہیں لگ دا ہونا پھر تو چاندی کی ہیں سونا منو نہیں دے دنی ہائے ہائے سرکار منو دے دے دو حلیمہ سادیہ نے جو دو ایک گل کی تھی نا حضرت آمینہ مسکر آ پئی ہیں فرمانیہ نے اچھا جیویں تیری مرضی ہے اللہ جا حلیمہ فرمانیہ نے میں سرکار نچکے آسینہ میں کہا سیجدہ ہون اجازت ہے ہون میں کچھ نہیں کھانی ہو میں کچھ نہیں چاہی دا بس اجازت دے 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 حلیمہ فرمانیہ نے سرکار نمہ لے کے پھر واپس سبحان اللہ بولو دے آخری گل کر کے مکھائیے حلیمہ سادیہ فرمانیہ نے جدوں لے کے میں اپنے گھر بھی جو واپس آئی ہیں بڑی سونی زندگی گزر دی رہی تقریباً پانچ روایات اس زمن دے اندر ایک روایت دے اندر اندر نبی کریم علیہ السلام دی اتا چاہی teeth لے Israel اس سارا دن میں انہوں نظر ہی نہیں آنے بیٹا وہ بکریاں لے کے جان دے نہیں تو بکریاں چکا نمہ آنے ہیں کہ امہgeh میں ہی کاراو پھر ایمہ ہی رہی نہ ہی مہم میں ہی جانا علیہ ما فرمانیہ نے میں نہیں بیٹا باہر گرمی بڑی ہی ہی دی تو اسی کار رکھا نہیں امہہ جی میں جانا ہی جانا ہی سرکار علیہ السلام نے تقرار کی تا نال چلے گئے ایک دن گئے دوسرے دن سرکار حضرت حلیمہ نے جان نہ دیتا ایک دن آقا کریم علیہ السلام پھر چلے گئے اجے کچھ دیر گدری سی کہ عبداللہ دوڑ دا ہویا اما چھیتی کر جا کے ساڑے عربی محمد نو بچا لائے حلیمہ کے انہیں میں کیا پتر ہویا کی اما دو بندے آئے نے انہیں میرے ویر محمد نو پاڑی دی چوٹی تے لے گئے او تھے لٹایا لٹا کے دا پیٹ چیر دیتا ہے پیٹ چیریا تھا اما ہو سکتا ہے ساڑے جان دیا نو ہور کو کم بنے اما جلدی کر حلیمہ فرمانیہ نے میرے پیرہ تھل و زمین نکل گئی میں کیا کیوں اے میں اپنے خامد نو اپنی بستی آل چھیتی کرو محمد نو بچاؤ محمد دے گول پہنچو حلیمہ فرمانیہ نے دوڑ دے جو دوسی ہوتے پہنچے نا تے بیک ہے نبی کریم علیہ السلام پہاڑی دی چوٹی دکھ لو کہ میرے ولو بے کہ مسکر آ رہے ہیں اللہ و اکبر شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات تنقیدہ نہیں کہنا چاہنا ہاتھ ساڑے بھی دو انے تے نبی دے بھی دو انے پیر ساڑے بھی دو انہ دے بھی دو فرق تے کوئی نہیں نا میں کہا ہونے اے روایت پڑی تے پھر دسی تیرے بھی دو انہ اکو جیسے نے حلیمہ ساریہ فرمانیہ نے اور ایک دو نہیں جی تاریخ حدیث سیرت دی کوئی بھی کتاب اٹھا لیا جو نہ ملے کہ میں مسئلہ دوسرا اختیار کرنا ہر تاریخ ہر سیرت دی کتاب دے اندر اپنے پیغانیاں لکھیا اور جیڑے نہیں مانتے ہیں انہیں نہیں لکھیا اہلے تو شیئے نہیں لکھیا اگرچہ انہیں انکار کر دیں انہیں دی کتابیں حلیمہ ساریہ فرمانیہ نے جدو اس مقام تے آئے میں دیکھیا نبی کریم علیہ السلام پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے نے تے بے کے مسکر آرہے نے حلیمہ فرمانیہ نے میں دوڑ کے سرکار کل گئی جا کے سرکار نو سینے نہ لائے پیشانی تے بوسا دیتا میں کیا بیٹا کی ہوئے سرکار نے فرمایا اممہ جی کچھ بھی نہیں بس دو بندی آئے نے ایک اڑویں پیش دو بندیاں دا دکر ایک اچھ تین دا دکر اممہ جی بندے میرے کو لائے انہیں انہوں پہاڑی تے بھڑ کے لٹایا ہے لٹا کے اس ایک بندے نے انج انگلی دینا انج کی تے میرا پیٹ چیریا گیا ہے اممہ جی میرا پیٹ چیریا ہے جہ میرے سینے دے بھی چوٹ دیل بننے کے دیا ہے دیل کٹ کے دیلنوں چیرے ہے بیٹا فرمایا اممہ جی جدو انا میرا پیٹ چیریا ہے میں بندہ ساں پہا جہ میرا دیل کٹیا ہے میں بندہ ساں پہا جہ دو دیل چیریا ہے میں بندہ ساں پہا اممہ جی انا دیل چیر کے بھی چو ایڈا جا خوندہ اکلو تھڑا سی انا کڑ کے باہر سٹے ہیں او دے بچ کوئی چید پھری ہے بھار کے دیلنوں جوڑیا ہے جوڑ کے سینے میں جرہ کے انج ہاتھ پہرے ہیں اممہ جی اٹھر گئے نہیں میں اٹھ کے کھلو گئے ہوں ایس سینہ چیرنے دے متعلق اللہ نے قرآن اس کےڑا جملہ ارشاد فرمایا اللہ فرمانا لم نشرح لکا صدرك لم نشرح لکا صدرك وبدعنا عنکا بزرک الذي انقض زہرك وربعنا لکا ذکرک علم نشرح لکا صدرك سونے ہوں کیا اساں تو ہڈا شرح صدر نہیں کیتا مفسرین اکرام نے لکھیا آقا کریم علیہ السلام اللہ اس شرح صدر کتنی مرتبہ ہے مختلف روایہ ایک روایہ ایک بچ منج ایک آقا کریم علیہ السلام جو دو میراج دی راگ تشریف لے گئے اس تو علاوہ دی روایہ تھا آقا کریم علیہ السلام دا بچپن جوانی لڑکپن جوانی پھر بڑھاپا پھر آقا کریم دی ساری زندگی ساری زندگی ہی بے مثال ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق مبارک دے حوالے دینا لو ایک آلہ حضور دا جی میں اگر بھی اعلان کیتا تو پھر اعلان کرنا ایس منگلنو اشادی نماز تو بعد انشاءاللہ سوہ اٹھ زیادہ تو زیادہ ساڑھے اٹھ بجے انشاءاللہ اللامہ ڈاکٹر خادم خرشی صاحب دا بیان شروع ہو جائے گا اس تو بعد پھر انشاءاللہ میرا بیان ہوئے